اسلام علیکم دوستو بابا شفیق بنگش آج حاضر آپ کوئی ساتھ بڑی پاکستان کی جانب سے آج جو ہمارا یہ ویلوگ میں بنا رہا ہوں یہ ایک آج کل جو ایشو چل رہا ہے پاکستان میں کافی زیادہ وہ ایشو ہے جی ووٹس ایپ کی نئی پالیسی کے مطابق اور اس کے اندر کافی کنفیوشن ہے اور جو ہے اس کی نئی پالیسی جو ابھی ووٹس ایپ نے انڈیوز کر آئی ہے اس کے بارے میں جو ہے لوگ جو ہیں کافی زیادہ خوف کا حراس کا شراح شکار ہیں اور چینلز پر غلط اپ ڈیٹس دے رہے ہیں لوگ ویڈیوز دکھا رہے ہیں جس کے اوپر لوگ کافی زیادہ جو ہیں خوف کا شکار ہو گئے ہیں تو میں ایک پہلی بات یہ کہوں گا کہ خوف زیادہ ہونے کی کچھ ضرورت نہیں آپ کو اور چینلز جو ہے پرموشن کے لیے اپنی جو ہے غلط انفرمیشن نہ دیں ووٹس ایپ جہاں تک بات ہے ہم سب لوگ ملکے کافی عرصے سے یوز کر رہے ہیں اور کافی زیادہ اس کو ہم ایکٹیبلی یوز کرتے ہیں اور آج میں آپ کو ووٹس ایپ کی نئی پالیسی مطابق بتاؤں گا آپ کو کہ جو پالیسی ہے اس کے مطابق آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ جو آج آپ کو لوگ رکمنٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ٹیلی گرام یا دوسرے اس طرح کے اپنیکیشنز آپ کو یوز کر رہے ہیں اور ووٹس ایپ ڈیلیڈ کر دیں تو کیا آپ کو آپ کو ڈیلیڈ کی کرنا چاہیی ہے نہیں کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ ووٹس ایپ جو ہے وہ فیس بوک نے پرچیس کر لیا ہے فیس بوک جو ہے ووٹس ایپ جو پرچیس کر لیا ہے تو فیس بوک ہم سب لوگوں یوز کر رہے ہیں کافی سالوں سے اور اس کے اندر کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں آنی لانی ضروری ہیں فیس بوک جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ مینپلیٹ کرتا ہے اور کوئی بھی ایپ ایسی جب ایک خاص لیچے پہنچتی ہے تو اس کے ایک انفلونس ہوتا ہے وہ انفلونسر ہوتا ہے اور اس کے جو ہے اس کو فالو کرنے والے اس کو استعمال کرنے والے لوگ اس کی انفرمیشن کو دیکھتے ہیں اور اس سے انفلونس ہوتے ہیں تو فیس بوک نے جو ہے اپنی اس پالس کو استعمال کر کے لاسٹ الیکشن جو ڈالنڈ ٹرپ کے الیکشن تھے اس کے اندر اس کے فیور میں الیکشنز کو جو ہے چینج کیا گیا لوگوں کے منٹ سیٹ کو چینج کیا گیا اور یہ کافی بڑا سکینڈل بنا تھا امریکہ میں اور جس کے اوپر فیز بک کو جو ہے عدالت نے امریکی عدالت میں کافی بڑا جو ہے فائن کیا تھا جو کہ فائی بلیون ڈالرز کو ان کو فائن کیا گیا تھا جس جو پروون ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے ریزرٹس کو جو ہے افیکٹ ٹیمپر کرنے کی جو ہے کوشش کی تھی اور اس میں کافی جو ہے اہم روڈ پلے کیا تھا اور فیز بک جو ہے جو ہے ڈاللڈ ٹرپ کے الیکشن کو جو ہے نا اس کے آؤٹکم کے اندر ایک بہت اہم روڈ پلے کیا تھا جس کی وجہ ڈاللڈ ٹرپ کو ایک فائدہ ملا اس ماملے کے اندر ان کو جو ہے پانچ آراب ڈالر کا جو ہے بہت ہیو فائن کیا گیا اس سارے ماملے کے بعد جو ہے فیز بک اور جتنی بھی اس طرح کی اپلیکیشن اور ارگنیزیشن ہیں انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ پری ایمٹیو اور ایک مہتاق جو ہے وہ ڈیسیشنز لئے ہیں تو اتنا بڑا فائن لگنے کے بعد جو ہے سارے جتنے بھی ارگنیزیشن ہیں اور جو آپ کا ادارے ہیں انہوں نے جو ہے پھر ایک جو ہے پولیسی اڈاپٹ کی نہیں اور یہ بہت زیادہ جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں لاؤس کو اور اس لئے جو ہے اپنے یوزوز کو جو ہے اپ ڈیٹ کرتے ہیں کوئی چیز بھی لاتے ہیں کہ بھئی ہم یہ چیز کرنے لگیں تو آپ لوگوں کی جو ہے جو ہے کوئی اتراز ہے تو آپ بتائیں یا نہیں ہے تو اس کو اگری کریں تاکہ کل جو ہے ان کے پر کوئی لاؤس سوٹ نہ بن سکے جتنی بھی ایپس اس وقت امریکہ کے اندر یوز کی جا رہی ہیں وہ ساری جو ہے آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ وہ ہائیلی ایک لاؤفول سسٹم کے اندر چل رہی ہیں امریکہ کا لاؤس معاملے میں بہت اچھا ہے اور پریویسی کو بہت ہائیلی رگار کیا جاتا ہے تو آپ کی مرضی کے بغیر وہ کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے جو آپ نہیں چاہتے اس لئے ہے ویٹس ایپ نے جو ہے آپ کو نئی پالیسی دی ہے اور ٹرمزن کانڈیشن اس لئے آپ کو بتائیں ہیں کہ جی آپ اگری کریں کیونکہ وہ اپنی پالیسی آپ سے شیئر کر دی ہے انہوں نے اب ٹرمزن کانڈ کا اجھوٹ کی ٹائمزن کانڈیشنز ہیں وہ آپ کو علم میں ہونا چاہیے ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ شیئر کس طرح ہوگا شیئر ایسے ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو ٹرنڈنگ ایشیوز ہوتا ہے ٹرنڈنگ ہوتی ہے یوزر کی اس کو ایڈٹیزمنٹ کمپنی کا شیئر کیا جاتا ہے اس کے اندر آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ دیکھے جاتی ہے اس کے تحر جو ایڈ کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کو ایڈ جو ہے وہ پرسکرائب دے سکتی ہیں کہ یا اس بندے کی یہ جو ہے یوزیج ہے اس کی یہ لائکنگز ہیں یہ اس کی پسندیزہ جو ہے شغل ہیں تو اس ساب سے ایڈ پرارٹائزنگ کمپنی کو جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو وہ خود ہی یوز کرتے ہیں فیس بک یا گھوٹس اپ اور ایڈ چلاتے ہیں اس کے طرح وہ ایڈ آپ کو دیا جاتا ہے وہ اینڈ تو اینڈ جو ہے انکرپٹیٹ ہوتی ہے آپ کی چیٹ اس میں کوئی ایشو نہیں آتا آپ کی ٹرنٹ کو دیکھا جاتا ہے جیسے فیس بک پہ آپ استعمال کر رہے ہیں یا گوگل آپ یوز کرتے ہیں ایون گوگل یا یوٹیوب بھی آپ کی ٹرنٹ دیکھیں ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آتا ہے ایڈز لے کے آتا ہے دیکھیں جب آپ بیٹس اپ اسٹال کرتے ہیں تو سارے چیزیں جو ہے پہلے سے ہوتی ہیں کہ آپ کے موبائل فون کے جو ہے کتنی چیزیں ساری آپ کے سارے چیزیں وہ دیکھتے ہیں آپ کونسی ویس پہMM کس کس کی جو ہے پروموشنز کرتے ہیں تو سٹیٹس کیا لگاتے ہیں اس سے ان کو آئیڈیا ہوتا رہتا ہے سارا تو یہ ساری ڈٹائی کا آدھا ہے کہ پاکستانی جو ہے ہم دوست ہماری یوزر زیادہ تر وہ کونسا برینڈ یوز کرتے ہیں اس برینڈ مطابق وہ کمپنی جو ہے وہ کمپنی ان کے پاس جاتی ہے جب اپنی ایڈ کمپنی چلانے کے لیے تو وہ ایڈ کمپنی کے ساتھ آپ کو وہ ایڈ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں داکہ آپ اس تحت جو ہے وہ آپ وہ کرتے ہیں ساری کمپنی کرتے ہیں اس کے اندر کوئی پرابلوم ہمیں نہیں آتا ہماری صحت کو فرق پڑتا ہے دس پندرہ سال سے ہم لوگ فیس بک یوز کر رہے ہیں ووٹس ایپ یوز کر رہے ہیں اور ہم فری آف کاسٹ یوز کر رہے ہیں ان کی اب اور یہ ہمارا ڈیٹا مینٹین کر رہے ہیں ہمیں سٹوریج پروائیڈ کرتے ہیں سرویسز دے رہے ہیں تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی ان کا بھی تو بینیفٹ ہوگا تو آپ کو سرویسز پر بھی دے رہے ہیں فری اس لیے اس چیز کو آپ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز بھی فری آف کاسٹ ملے دنیا میں کوئی چیز فری آف کاسٹ نہیں ہے ایون ہمارے جو مدر یا فادر یا جو ہمارے جو سب لنکس ہوتے ہیں یہ جو پیار ہے یہ بھی اس میں بھی گیوٹ ٹیک ہوتا ہے تو وٹس اپ لگر ایسی جو ہے ایڈٹا شیئر ایڈوٹیزمن کی لیے یوز کرنا لگے اس میں ہمارا کوئی لاؤس نہیں ہے اس کے اندرہ درنے کی ضرورت نہیں ہے مگر وٹس اپ کو جو ہے اس میں ایک بینیفٹ ہوگا اور وہ اپنے فائنس جنریٹ کر کے آپ کو اچھی سرویسز پوائیٹ کر سکیں گے اور جہاں تک بات کر رہے ہیں ان نوان اپلیکیشنز ان نوان اپلیکیشنز جس طرح ہے پرانی جن کو آپ کہتے ہیں جی ٹیلیگرام اس کے بھی فائدے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹیلیگرام اور دوسرے جس طرح کے ہیں ایپس وہ آپ یوز کرتے ہیں اس کے اپنے بینیفٹس ہیں مگر ایک چیز مچیور ہو چکی ہے اور وہ اس وقت ایک لاج نمبروں پاپلیشن یوز کرتی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اگر آپ چھوڑ دیں گے تو مسئلہ نہیں آپ انسٹال کر سکتے ہیں مگر آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا آپ جوشمن آئیے ایموشن ہوکی فائیسے نہیں کیے جاتے بہت ٹھنڈے دماغ سے کیے جاتے ہیں اور اس طرح کے ہزاروں ایپ بنی ہوئی ہیں مگر ویڈس ایپ ایک مچیور ایک ویل نون اور ایک سیکیور ایپ ہے جہاں تک جو باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ویڈس ایپ جو شیئر کرتا ہے وہ ہماری انفرمیشن ویڈس ایپ ہمارا ڈیٹا جو شیئر کرتا ہے وہ ہم اب بتا دیتے ہیں کہ وہ کون کون سا فون کا موڈل ہمارا شیئر ہو جائے گا اپریٹنک سسٹم ہے آئی او ایس ہے کون سا موڈل فلان امکانا ساری چیزیں جو ہیں وہ شیئر ہو جائیں گی بیٹری کتنی رہ جائے دی ہماری سکر سٹریند کیا رہی ہے ہم کون سا برینڈ بیوز کر رہے ہیں موبائل پروائیڈر کون ہے اس طرح کی چیزیں ہیں ہمارا ایپ ایڈریس جو ہے ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے اور نہ ہم کوئی اتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی فکر ہونی چیزیں زیادہ ڈر ہونا چاہیے تو میرا مشورہ تو یہ ہے ہمارے پیارے دوستو گھبرائیں مت اور چیزوں کو انٹیپ جا کے سٹیڈی کیا کریں اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ایگریمنٹ کو اوکے کرنا ہے اس سے پہلے اس کو پورا سٹیڈی کرنے پڑھ لیں تاکہ آپ کو ایشو نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ گھبرائیں ہی آپ نے اور چیزوں کو جو ہے وہ سٹیڈیس کی اپ ڈیٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سٹیڈیس آپ اسی لگا رہے ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ دیکھیں اور لوگوں تک پہنچیں اور فیز بک ایک سوشل میٹیو اور نیٹ بک ہے اس پہ ہزاروں لوگ ہیں دوست ہیں ہمارے جاننے والے ہیں ان کے پاس جٹا جا رہا ہوتا ہے اور ویٹس ایپ پہ جو ہمارے دوستوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے اور ایسی چیز ہے نہیں جو ہم نے نہیں دکھانی تو ہم شیئر ہی نہیں کرتے اس کے اوپر فوٹوز بھی ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں فیز بک پہ اور جو ویٹس ایپ پہ تو پروفائل فوٹو نہیں لگاتے ہیں اگر ہم نے اس کو پرائیوٹ کرنا ہوتا اس لیے اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر آپ اب آب آٹ انفو وہ ہوتی ہے جو ہم شیئر کرتے ہیں کہ میں کون ہوں میری ایڈوکیشن کیا ہے میں کیا بزنس کرتا ہوں میں کیا جوب کرتا ہوں اور یہ ہم نے شیئر کیا ہوتا ہے پبلک پیچ پہ ہمارے ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے ہماری کمپنی کہ ہماری جوب کیا ہے ہم کیا گام کر رہے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے وہ معلومات جو آپ نے آلیڈی پبلش کی ہوئی ہیں اور یہی ویٹس ایپ جو ہے وہ شیئر کرے گا آپ کی فیس بک کتل پر قربا کے ساتھ تو اس ٹریک ہیں جو کمپنیز ہیں وہ آپ کو git ٹریک کے جانfried کبینیشن اگر آپ کو ایکسیس کی جا رہے سکیں اور آپ کی کمپپنیز نے آپ بھائی اور دیکھ Street ایک اور جو آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ بہترہ تو TP ایڈز ایکس بہترties ایکس بہترین 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 بہترہ جو بہترین بہتر �ابر بہترین جنگ ایڈز آپ کو نہ ملیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک پچیس پسند ہے آپ گاڑی آپ گاڑیوں کی لورز ہیں آپ کو گاڑیاں پسند ہیں وہ اس طرح کی گاڑیاں دکھائیں گے آپ کی پسند کی ان کی اپ ڈیٹس دکھائیں گے آپ کو بینیفٹ میل رہا ہے آپ کو اپنی پسندی چیزوں کی انفرمیشن مل رہی ہے آپ اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں اور دوسرا ایورٹائزر کو فائدہ یہ ہو رہے کہ وہ ٹھوپل پوائنٹ جو ہے وہ اپنے یوزر کو یا کمی کنزیومر ہے اس تک پہنچ رہا ہے تو آپ کے انٹرسٹ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے آپ کو اس کا بینیفٹ پہنچے گا اس میں آپ لوگ ایسے گھبرا رہے ہیں اس میں میں کہوں گا کہ آپ گھبرا رہنے شاہیے اور لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں اور ڈیٹا کو یوز کر کے آپ کو جو ہے ایک بینیفٹ ہوگا اور جو کہ حادثی تک ہو رہا ہے ہم سب کو اور اسی سے پیسے بھی جنریٹ کریں گے وہ تو اس طرح سے جو ہے چیزیں ہوتی ہیں تو جو کمپنیز ہیں ساری وہ اسÉ آپ سے اپنی پالیسیز بناتی ہیں پولٹس کو بناتی ہیں اور اس کنٹری کے لوگوں کی چاہت کے مطابق ان کی موبائل سیٹس کے حساب سے وہ چیزوں کو جو ہے وہ دزائن کرتے ہیں اور اپنی ایڈ کمپنیز دزائن کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ جو ہے وہ آپ سمجھے اس لئے میں چاہ رہو نا ڈرارہ رہے ہیں اور ڈرارہ رہے ہیں اور مس گائیڈ کر رہوں میسڈ کر رہے ہیں اس سے مچیں اور چیزوں کو خود کریں خود پڑھیں خوف سے ڈجیں خوف ایک بڑی بیماری ہے ٹھیک ہے تو اپنی دنگی میں فیر نہ لے کے آئیں گھبرائیں مت اپنی مشکلات پیدا نہ کریں لائف کو ایزی رکھیں ٹیلی گرام جو ہے نا وہ بھی وہی چیزہ ایسا نہیں ہے ٹیلی گرام ایتی میچور ایپ بھی نہیں ہے وہ ڈیٹا شیئر کرے گی اس کے بغیر کوئی فری میں کوئی کام آپ کے نہیں کر رہا سگنلز بھی سیم کام کرے گا آپ کے ساتھ فری آف کاس کوئی نہیں دے رہا آپ کو سیگنلز جو ہے وہ بھی یہی کرے گا آپ کے ساتھ وہ بھی آپ کا ڈیٹا شیئر کرے گا مگر وٹس ایپ جو ہے بڑا ایک سولیڈ پیٹ فارم ہے اس کے اندر آپ کو وہ خطرہ نہیں ہے آپ کو ایسا خطرہ نہیں ہے جس کے بڑا ایشی ہوگا کیونکہ وہ ایک لاسوٹ کے اگنس جو ہے بندہ ہوئا ہے ایک بہت بڑے ارگنیزیشن کے ساتھ وہ جواب دے ہے تو چھوٹی موٹی ارگنیزیشن سے جو ہے پھر بھی خطرہ ہوتا ہے آپ کو اپلیکیشن سے مسئلہ ہوتا ہے جو کہ مچھے اور نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پر بلکو کاننا دیں اور جو ہے بیغام ہو کے استعمال کریں ٹھیک ہے اور پالیسی کے اوپر اگری کرنے سے پیدا اس کو خشک سٹیڈی کر لیا کریں خود پڑھ لیا کریں وہ آج پانچے جو آٹھ پیجز ہوتے ہیں ان کو جب پڑھ لیا کریں گے تو آپ کو ایشیوز نہیں آئے گے اور کوئی اناگا مسلا نہیں ہے اور نہ کوئی ہم اتتے پورٹنٹ ہے نہ کوئی اتتے پورٹنٹ ہے نہ کوئی ہم اٹھومیک سانٹس ہے نہ کوئی ہم کوئی سیکر ایجنٹس ہے کسی مول کے یا کوئی ٹاپ پلیٹیشن نہیں ہے جو ہمارے دیٹا کو اتتے پورٹنٹ ہے شکر ہے کہ ہمارے دیٹا کسی کے کام آجائے اور اتنا میں کہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں ہے جو ہے اس چیز کے اوپر چلیں اور ٹینشن نہ لیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور کوئی بات بوئی لگی ہو تو میں معذر چاہوں گا چینل کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اپنے قیمتی کمیٹس میں ضرور آگاہ کیجئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے بعد اچھی انفرمیشنز لے کے آتے رہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ